ہمارے ساتھ ریٹائرڈ میزر محمد علی شاہ بھی موجود ہیں رکشہ وشیسا گیاں سر آپ کا بہت سواگت ہے اور دیکھیں ابھی ابھی آپ سن رہے تھے کہ جس طرح سے ذکر کیا گیا سر کی طرف سے انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ اثر جو ایران اور اسرائیل کے بیچ جو یود چل رہا ہے اس کا امریکہ میں نظر نہیں آئے گا لیکن ہم یہ بھی دیکھتے رہے ہیں کہ جب اسرائیل نے جب بڑا حملہ کیا تھا ایران پر اب پلٹوار کے طور پر اسے دیکھا جائے تو صاف طور پر امریکہ نے بیچ میں آ کر کہ یہ بات کہی تھی اور صاف طور پر ایران کو یہ سمجھایا بتا سمجھائش دی تھی کہ اب پلٹوار نہ کیا جائے لیکن ایران کامنے ہی چپ رہنے والوں میں سے نہیں ہے پوری تیاری ہر موچے پر تیاری کتنا اثر چناف کے پہلے اور چناف کے بعد آنے والے وقت میں دیکھنے کو ملے گا جی آپ کا بڑا چاہ سوال ہے امریکہ نے ایک آخری پوش دی ہے سیز فائر کے لیے ابھی کلی آخری پوش کیا پتہ دیکھ لیتا ہے کچھ سمجھ جائے کسمت لیکن ان کا کہنا یہ ہے دسپائٹ یہ آخری پوش کے باوجود یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ افیکٹ نہ ہو یعنی کہ کچھ جنگ میں تبدیلی نہ آئے اور اسرائیل کے پرائی مینیسٹر بینجیمی نیتن یاہو نے بہتی کلیر سٹینڈ ہے کہ وہ حملے جانی رکھیں گے چاہے غالا پٹی میں ہو چاہے لیبنن میں ہو چاہے ایران آپ نے سے بولا کہ ایران نے کس اپردست حملہ کیا تھا اس کے بعد پھر اسرائیل نے اور سپردست حملہ کیا ایک پلٹو بار کے طور پر ہوئے گا اس کے بعد سے ایران چپ ہے ایران نے کچھ سنگیت دیا نہیں کہ وہ دوبارہ بھیچان حملہ کریں گے بلکہ اس کے پروکسی جو ہیں جو حمس ہو گیا یا ہزبالہ ہو گیا وہ زیادہ حرکت میں ہیں تو اس سے بالکل امریکن ایلیکشن پہ اثر پڑے گا اور امریکن ایلیکشن جو کہ پانچ ٹیوزڈے بلکہ پانچ نومیمبر میں بولوں گا اور امریکہ نے بولا تھا اسرائیل کو کہ ابھی ایران کی اپر حملہ مت کرنا اور اگر کرتے بھی ہو تو ان کے آل ریفائنری یا پرامانو حملی جہاں پر ہیں بستیت ان کے آس پاس مت کرنا سویل علاقوں میں مت کرنا اسرائیل نے اس بات پہ عمل تو کری ہے اسرائیل نے ان کے نیوکلیر پاہ پلانٹ کی طرف کو یا آل ریفائنری کی اور کی طرف حملہ نہیں کیا سویلین ٹارگیٹ پہ حملہ نہیں کیا اور اب بات ایسی آگئی ہے کہ ہزبولہ نے بلکہ پانچ انے سویلین ڈارگیٹ پہ اسرائیل کو نشانہ بنایا اور اب بات ایسی ہے کہ اگر دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے سب کی نظر ٹکی بھی ہیں امریکن ایلیکشن کے اوپر کیونکہ یہ بہت ہی حیثور پورو ایلیکشن ہوگا یہ بلکہ جو فیٹ ہے جو وار کا ورک ہے اس موڑ کو اس ایلیکشن میں اتنا دم کم ہوگا کہ وہ ایلیکشن چاہے کوئی بھی ہوئے چاہے کوئی بھی آئے لیکن اس سے کافی کوئی ڈیپینڈ ہوگا کہ جو اسرائیل کا جو میڈلی اس میں جنگ چل رہا ہے وہ کس موڑ پر جاتا ہے جاتا ہے جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا جب اسرائیل اس بار جب حملہ کیا تو ایران کے اسی حملے کی جوابی کاروائی تھی کہیں نہ کہیں جو پرتشوت کی جو 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 پرتشوت کی آگ تھی وہ بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی تھی اسرائیل میں لیکن اب جس طرح سے یہ بھی جان کر ایران امریکہ میں چناؤ بھی ہونے آنے والے وقت میں اور اسرائیل اور امریکہ جو بہت قریبی ایک آپ سے کہ دیکھیں کیونکہ ابھی حال کا جو حملہ ہوا تھا ریفائنری سسٹم کے بے حد قریب اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو کیا اسرائیل یہ سمجھائش بھی دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر آپ کو کچھ اندھ بات سکتے ہیں آپ نے بلکل سٹیق بات کری ہے درست نشانے پہ ہی لگا ہے بلکل آپ نے صحیح فرمایا بلکل دیکھئے میں آپ کو کچھ اندھی کا انٹسن بتاتا ہوں جیسے جو لیبنیز کی جو کیر ٹکر پرائم نیسٹر ہیں نجیب مکاتی انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے انٹریفو کیا تھا لیبنیز میڈی آؤٹلٹ کو جدید کو انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ceasefire کے قریب ہو اور ان کو امید ہے کچھ چند کھنٹوں میں کچھ ٹائم ایک سیز فیر ہو جائے وہاں پہ مطلب یعنی کہ امیسٹک تھے اس کے علاوہ اسرائیل نے حملا کیا ان کے پرانو ہاتھیاروں کے پاس یا اور رفائنری کے قریب میں مہا نہیں دیا حملا یہ ایک طریقے سے سنکیت بھی جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک میسیج بھی کہ ابھی سودar جاؤ اگلا حملا مہا پر ہوئے بھلائی امریکا چاہے نہیں چاہے ہم اپنا ایک سوور انہوں نے لمبی لمبی دسکشن کرے ہیں غذا لیبنان کے اوپر ایک میٹنگ بھی ہوئی ایجیپٹن پرائم ایجیپٹن کے ساتھ عبدال فاتح سیسی کے ساتھ اور آگے نکل کر نہیں آیا اس کے علاوہ اس انوائی جو ہیں ایمو سوچنس اور جو وائیس وائٹ ہوس کی میڈل اس کوڈیٹر ہے بریٹ میڈ گرگ وہ اسرائیل میں تھے اور ایک وہ hostage کے اوپر اور ceasefire کے اوپر طاق کرنے کے لیے اب نیتن یاہو نے میڈ اور ایمو سویسن کو بتایا کہ اگر چاہتے ہو تو یہ یہ کنڈیشن ہوں گی انہوں نے بتایا اپنا پاکش بتایا اور بھائی ٹھیک ہے ہمیں بھی یود پسند نہیں ہے لیکن ہم مجبور ہیں کیا کرے اور جو پرائیم ریسٹر ہے نیتن یاہو انہوں نے بہت کلیر کہہ دیا کہ اگر اگر ہو جائے تو الگ بات ہے لیکن جب اگر یود پہ جنگ مندی رکتی ہے جتنے بھی موس کی کی میٹنگ ہوئیں یا میڈی سکلی مگور کی میٹنگ ہوئیں یا جتنے بھی وہاں پہ تو یہ امریک 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 طریقے سے مانی جائے کہ امریک نے تو لیا ہے تاپمان کم کرنے کا حملے کم کرنے کا تو یہ امریک کی طرف سے امریک 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 کم ہوتے ہیں تو بہت چیز ہوئے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے حملے ہو رہے ہیں اس پہ امریک کے اندر پروٹیس ہو رہی ہیں امریک امریک ایر فوس ایک ایر من تقریبا 20 سال کا طریقہ بہت خلط تھا لیکن اس نے پروٹیس میں اسرائیلی ایمبیسی کے باہر اپنے آپ کو آگ لگا دی یہ بول اور ایک ویڈیو بھی بنایا اور یہ بول کہ اب ہی مرنے والا ہوں اور میرے درد ہوئے گا اور آپ ویڈیو پر دیکھیں گے مگر یہ درد اس درد کے مقابلے کچھ نہیں جو بھئی ہوپفولی کہ بھئی ایک سی سفر ہو جائے اور امریکن الیکشن شاندی پورک نکل جائے اور اس سے کافی ڈیپینڈ کرے گا کہ آگے اس کوٹس آف وار کیا ہوگا جی جس طرح سے جب ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل چاروں طرف جو مسلم کنٹریز جو دشمن دیش ہے ان سے گھرا ہوا ہے لیکن ایسے میں جب اسرائیل حملے بھی کرتا ہے تو ایران کے ساتھ سیریا پر اور ایسے اور بھی تمام جو حمایتی دیش ایران کے ان پر بھی ہم نے کنٹریز موسلم کمیونیٹی ہے خاص طور سے جو گلف میں یہ بھی بھاگوں میں بٹیو ہے لوگوں کو برادر پر موسلم کمیونیٹی ہے لیکن مسلم کمیونیٹی میں ایک بات ہے اکتہ نہیں ہے ایران شیعہ راشتری ہو گیا جو سعودی ریبیہ سنی راشتری ہو گیا اب ایران نے پاکستان حملے کرے تو ایسا کچھ ہو نہیں ہے مسلم راشتر ہے اس کے علاوہ جو اگر میں اس بات پہ آؤں اس ان وائز نے جو گئے تھے انہوں نے اسرائیل کے اندر انہوں نے یوف gallant جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہے ان سے بھی میٹنگ کری اور northern israel lebanon اور جو hostages کی ریڈار میں کیونکہ یو ایس الیکشن کی ریڈار میں بہت خریب ہیں اور بہت کم ایکس تیشن ہیں کہ اب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ختم ہو اب ہالی میں ویس دی کی بات ہے جو وائز پریس رنگ ہے امریکی کاملا harris وہ ایک speech دے رہی تھی میڈیسن کے اندر اور کچھ disruption ہوئے ان کے speech کے اندر جو کہ ویس کونسن میڈیسن میں سپیچ دی مارک سٹوڈنٹ لوگ بہت تھے انہوں نے ایک پروٹیسٹر نے بھولایا کہ اب ہم کو چاہیے کاملا harris نے بھولا کہ وہ خود چاہ رہی ہیں کہ جو یدھ ہے غازہ پٹی میں وہ ختم ہو جائے اور جو ہوسٹیج ہیں وہ واپس ہو جائیں اور اگر وہ سطح میں آتی ہیں وہ پوری کوشش کریں گی سب کچھ کریں کہ میڈل اسٹ کا جو کونفلکٹ ہے وہ ختم ہو وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گی اب ایران جو ہے ایران خمدنی نے دو تین مہین پہلے ہی کہا کہ ایران اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا لیکن جو ایران کے پیشکن انہوں نے کہا اگر ایران حملہ کرتی ہے تو ایران کا بھی نقصان ہوگا تو اس لیے ابھی حملہ کچھ ٹائم مت کریے اس کی بات مت کریے پہلی اپریل کو سیریہ کنسلیٹ کے اندر حملے ہوئے تھے جہاں پہ IRGC جو ایران ریویشنی گارڈ کو ریویشنی چھوٹ پہنچی اس میں وہ مر گئے تھے تو ایران نے حملہ کریں ایران نے حملہ کیا برایل پہ لیکن 130 مسائل داگے لیکن پورے پورے سینترل داگے جہاں پہ ان کو فرق نہیں پڑتا سیمبولک حملہ کیا تو بلکل حملہ نہیں اس بار ایران نے حملہ کیا وہ 180 ballistic مسائل داگے زیادہ امریکہ کی مدد سے اور اسرائیل کا جو آئرین ڈوم سسٹم ہے اس کی مدد سے انٹرسیپ ہو گئے تے تے اگر ایران نے برا تھا پہلے حملے کے بعد کہ اگر اکٹوبر کی بات ہے تو اگر اسرائیل پلٹ بار کرتی ہے دوسرا ہملا اور تیس ہوگا یہ بیان سامنے آ رہے ہیں پلٹ بار کی بات کئی جاری ہو اور پکچر بھی لگات آر یہ دونوں کنٹریز آپ آپس دوسرے کو دکھاتے رہنگے اور ان کے حمایتی جو ہیں وہ بھی سائیو کرتے رہنگے